السلام علیکم دوستو آئی ایف کے اسٹڈیو میں آپ کا استقبال ہے دوستو جس طرح ہم اپنا بڑھتا وزن کم کرنے کے لئے کچھ خاص غزاؤں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح دماغی صحت کو بھی بہتر بنانے کے لئے کچھ خاص غزائیں ہیں جو ہماری دماغ کی صحت پر مضبط انپوزیٹو اثر ڈالتی ہے اور یہ غزائیں ہماری دماغ کو بہت سے فائدے بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ غزائیں ہمیں دماغ کی جان لیوہ بیماریوں سے بھی بچا کر رکھتی ہے آئیے جانتی ان غزاؤں کے بارے میں جو ہماری دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ نبی لگن پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے دوستو ماہرین یعنی ایکسپرٹس کے مطابق ان غزاؤں کو مائن ڈیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے استعمال سے نہ صرف ہماری دماغی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارے بلیڈ پریشر کی سطح یعنی لیویل کو بھی برخرار رکھتی ہے یہ غزائی دماغ کی کمی اور عمر سے متعلق دماغ زوال کو بھی روپنے کی کوشش کرتی ہے لہذا اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی دماغ کی صحت کو بہتر اور پڑائی میں اپنا دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان غزاؤں کو اپنی روز مرہ کی غزاں میں شامل کریں دماغی صحت کو بہتر بنانے والے غزائیں پتو والی سبزیاں کا استعمال کریں جیسے پالک، مولی، میتھی، گوبی، شلجم اور گاجر وغیرہ زیادہ تے زیادہ سبزیاں کھائیں اور کوشش کریں کہ جو سبزیاں آپ کھائیں وہ غیر نشاستے دار یعنی نون شٹیچی ہو کیونکہ ان سبزیوں میں کلورس کی مختار کم ہوتی ہے آپ اپنی غزاں میں ریشے والی یعنی فیبر والی غزائیں بھی شامل کریں جیسے کہ پاستا، دلیا، برون چاول اور گندم وغیرہ گریدار میوے ضرور کھائیں روزانہ پانچ بادم کھائیں اور اس کے علاوہ کاجو بھی اکھروٹ اور پستے وغیرہ بھی کھائیں اگر آپ اپنی دماغی صحت کو بہتر بنانا چاہتے تو دوستو ماہرین اس کے لئے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کھانا زیتون کے تیل میں پکائیں یہ آپ کی دماغ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا آپ اپنی غزاں میں مشلی اور اومیگا تری سے برپر غزائیں شامل کریں دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دماغی صحت کی بہتری کے دوران کوئن سی غزائیں نہیں کھانی چاہیے دوستو دماغی صحت کی بہتری کے دوران آپ اپنی غزاں میں زیادہ چیننے کا استعمال نہ کریں تلیوے کھانوں سے پریس کریں چیز اور مکھن کا استعمال کم کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ